بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران نے اس وقت پوری دنیا میں اتحال کا مچا دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو دو ہزار کلومیٹر تک کی رینج کو مار سکتا ہے یہاں جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ ایران کا یہ جو بیلسٹک میزائل ہے وہ تقریباً چھے منٹ کے اندر ایران سے اسرائیل کی جانب مار کر سکتا ہے اور وہ پورے اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایران کا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں سے بنتا ہے یعنی یہ ایزیلی یہ دو ہزار کلومیٹر کی رینج کا جو بیلسائل ہے یہ تقریباً پندرہ سو کلو گرام یعنی تین ہزار تین سو پاؤنڈ کا جو وار ہیڈ ہے یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ یورپ اور اسرائیل کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں دیکھئے محمد بن سلمان کی اکلمندی ان کی لیڈرشپ چائنہ نے جو گارنٹی دی ایران نے جو کام کیا ان سب کی اکلمندی کی وجہ سے ایران اور عرب ممالک کی اس وقت ہو چکی ہے دوستی تو ماضی میں ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی ایسا بیلسٹنگ میزائل کا کوئی تجربہ ہوتا یا کوئی دوسری صورت حال ہوتی تو وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھئے نا یہ تو اصل میں پروموٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے عرب ممالک کو نقصانا یہ وہ اب تو ان کی دوستی کروا دی ہے چائنہ نے اور محمد بن سلمان تو اب چائنہ سے ہتھیار خریدنے جا رہے ہیں اس سال کے انڈ تک ایک معایدہ ہو جائے گا وہ یوان کرنسی میں معایدہ ہو رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اب جا رہا ہے اگلے لیبل پر جب یہ معاملہ اگلے لیبل پر جا رہا ہے تو یہاں پر وہ خطرہ تو ٹل گیا پاکستان کو تو خطرہ کوئی نہیں ہے سنٹرل ایشیا کو خطرہ نہیں ہے اور اس کے رابعہ کس کو عرب ممالک کوئی خطرہ نہیں کیونکہ چائنہ نے گیرنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے اگر کوئی مسئلہ بھی ہوں گے تو میں بیچ میں آ کر رولپے کروں گا اور سعودی عرب اب ٹیکنالوجی لے رہا ہے چائنہ سے محمد بن سلمان نے دیکلیر کر دی ہے کہ بھئی جو ویجن ہوگا ہمارا وہ کنسٹرکٹیو ہوگا اب انہیں لڑائی نہیں کرنی یوئی نے بھی کمال کام کر دی ہے تو ان کا تو لیول ہی بڑے اور ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ یہ کس کو دیں گے دیکھئے وہ لیبنان کو دے سکتے ہیں وہ عزباللہ کو دے سکتے ہیں یا وہ جو حماس کی جانب وہ ایک سپورٹ دیتے ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں یعنی اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارا شاہین تری جائے گا اور وہ اسرائیل کی جانب بارہ منٹ کے اندر جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان کا جو بیلیسٹک میزائل ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھ منٹ کے اندر وہ اسرائیل کو دبا کر سکتا ہے اور وہ اسرائیل کی جانب ہے اب یہاں پر ایران نے اصل میں پتے اپنے کلیر کر دی ہیں دیکھئے محمد بن ظلمان نے اور یوئی نے کطر نے ان سب نے جو سب سے بہترین کام کیا یہ کام کیا کیا انہوں نے آپس کے اختلافہ سب کے ختم ہو گئے ترکی سے سلا ہو گئی شام سے سلا ہو گئی بشار الاسد آ رہے ہیں اور اس کے رابعہ ریشیا نے رول پلے کیا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ٹرمپ نے یہ بات کیا اس نے کہا کہ بائیڈن دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی جانب دکیل رہا ہے اب ان سب کی آپس میں ہو گئی ہے سلا انہوں نے کہا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ ریشیاں اور چائنیز کیمپ پر چلے جائیں گے یہی تو چائنہ نے کام کیا ہے چائنہ نے دیکھئے جو سعودی عرب کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں یا عرب ممالک کے ساتھ اس پر انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی پولٹیکل جو امریکہ رکھتا ہے امریکہ ہمیشہ تیار دیتا تھا اور سعود اس کی سیاسی شرط ہوتی تھی فلانے کو لگانا ہے فلانا کام کرنا ہے وہ جیتے گا یہ کرے گا وہ کرے گا چائنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا چائنہ نے صرف یہ بات کہی ہے کہ یوان میں آپ ٹریڈ کریں آپ ذرا برین دیکھیں محمد بن ظلمان کا انہوں نے وہ دنیا میں آئل پرڈیوز کرنے والا ملک ہے سب سے زیادہ یعنی جو ٹاپ لیول کے وہ مالک ہے ان میں سعودی عرب کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جنگ بدی ختم کی وہ روح سے تیل لے رہے ہیں اور روح سے تیل لے کر وہ آگے سب لائے بھی کر رہے ہیں یعنی آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک جو خود تیل دنیا کو دیتا ہے وہ کسی دوسرے ملک سے تیل لے رہا ہے ہمیشہ بہل ایک آ گیا تھا جی روح سے آ جائے گا تو تمہارا وہ کمپیٹیٹر ہے انہوں نے بیٹھ کر ان سے صلاح کی بیٹھ کر معاملہ تیہ کیے لیڈرشپ ہمیشہ کریسس میں نظر آتی آپ کو اچھے وقتوں میں تو سارے ہوتے ہیں یہاں محمد بن سلمان نے وہ کام کیا جو ان کے بڑے بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی انہوں نے محاس سارے کلوز کر دیئے لڑائیاں کلوز کی امریکی کیم سے نکل آئے یاد کیجئے جب ڈانلڈ ٹرمپ آئے تھے تو اس وقت محمد بن سلمان اُبھر رہے تھے ابھی وہ لیڈرشپ کی گرسیاں تیہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ٹرمپ سے معایدے کیا اور کیا ہسٹوریکل وزٹ تھا لیکن جب جو بائیڈن آتے ہیں تو وہ سامنے بٹھا کر ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہو تم لوگ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو آپ نے کبھی زندگی میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں شای فیصل کے بعد کبھی کسی لیڈر کو اس لیول پر جا کر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ اس طرح تگڑا ہو کر کسی کے سامنے کھڑا ہو یہ کام وہ کر رہے ہیں انہوں نے ایران سے بھی صلاح کر لی ان کے اب آفیسز کھل رہے ہیں ایمبیسز کھل رہے ہیں بیک ٹو نارمل ہا رہی ہیں چیزیں تو لہٰذا اب جو ایران کے مزائل ہیں وہ صرف اور صرف ان کا ٹاریڈ ہوتا ہے اسرائیل ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسٹ اس وقت چیخے مار رہے ہیں ان کے دیفنسی منسٹری نے کلیر لکھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنے دفاع کے لیے کام کرنا تھا اب یہ دیکھیں ان پر پابندیاں ہیں دنیا کی بدترین جو کرنسی ہے دنیا کے سب سے بدترین کرنسی وہ ایران کی ہے اس کے بعد جو اپنا تیل بھی سپلائے کرتا ہے وہ گری مارکٹ میں بھی کرتا ہے بلیک مارکٹ میں بھی کرتا ہے اس کا باگزان بھی آتا ہے دنیا بھر میں وہ کام کر رہا ہے اور سات محاذ بھی ختم ہوتے جارہے ہیں چائنہ نے ان سب کو جو اس پیس پر بٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ٹریڈ بھی کریں آپ لوگ یہ ایک دوسر سے لڑائیاں کرتے ہیں یہ اسی باغیوں والا معاملہ ختم ہوا یمن کا ختم ہوا اور اس میں آپ ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اگر لیڈرشپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اب محمد بن سلمان کیا کام کر رہے ہیں انہوں نے جو ایران کا محاذ ختم کیا تھا اب یہ دیکھیں اگر آج سلح نہ ہوتی تو سارے میڈیا یہ کہہ رہے ہیں تو جی اس کا ٹریڈ تورمہ مالی کا فلانا انہوں نے وہاں پر پلان کر رہے ہیں محمد بن سلمان کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو فٹبال کا ورلڈ کپ ہو نیوم سٹی اور ایون کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹوریزم وہ بڑھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے اور ان کے دور کی جو پرانی پورے سعودی عرب کے اندر ہسٹوریکل پلیسیز ہیں انہوں نے اپنے ٹیم کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کو ڈسکور کریں ایون کے سعودی عرب کے اندر ہائیویز ملے ہیں ان کو پانچ ہزار سال پرانے راؤنڈ آباؤٹ ملا ہے بریج کے اثار ملے ہیں آپ بتائیے یہ جو ہائیویز ہیں بریج ہے راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ کس مقصد کے لئے ہیں اونٹوں کے لئے تو راؤنڈ آباؤٹ آپ یوز نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے یا تو کار ہوگی یا کار جیسی ٹیکنالوجی ہوگی تو جب آپ کا دماغ اس لیول پر جاگر کام کرتا ہے کہ نہیں یار میں نے یہ چیزیں ڈسکور کر کے لے کر آنی ہے تو پھر آپ جنگیں ختم کر دیں یہی ان کی لیڈرشپ نے کام کیا ہے اور اس وقت دیکھ لیجئے ویسٹ اور یہ سارے ابھی تو قطر نے جو بات کیا وہ ان کے ہوچھوڑا دین پر ان کے جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ونٹر گزرا ہے گیس والا جہاں پر شوٹی تھی یہ تو وارم ونٹر گزرا ہے گرم تھا یا سرد ونٹر نہیں تھا انہوں نے کہا فیوچر کے امبر جو سرد آنا ہے اس میں ان کو پتا چلے گا ان کو تو پتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کیا بالا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ رہشیہ نے بھی کہا گیس کا مسئلہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے لے لی گیس پوری کر لی ونٹر بھی ان کا وہ نہیں تھا وہ ان کی سمجھ لے آپ قدرت کی طرح سے ان پر مہربانی تھی شاید ویسٹ کا ماحول یہ ہے وہاں امانداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لیول کے گناہ نہیں ہے تو قدرت ان پر رہم کیا تو اگلی صورتحال میں کب تک یہ معاملہ چلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے ان سارے ممالک نے ایکہ کیا ہوا ہے یہ مطلب کھڑے ہو گئے ہیں سٹائنڈ انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا اور ہم نے بیرونی دشمن کے قلاب لڑنا ہے اور ان دشمن کو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے تو ایک ہو گئے ہیں آپس کے اختلافات ان کے ختم ہو گئے اب پھر ٹارگٹ کیا اب پھر ٹارگٹ وہی ہے جو ایران کہہ رہا میں نے اسرائیل کو نہیں چھوڑنا اور وہ کہہ رہا کہ جی میری اپنی حفاظت ہے ورنہ اب بتا دے اردگیرد ان کے جو معاملات ہیں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہیں افغانستان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہیں ریشیا سینٹرل ایشن کنٹریز ایراک سے لے کر باقی سارے تو اکی ہیں راہے گیا باقی اسرائیل تب جو بھی میزائل جو بھی چیزیں ہوں گی ان کا نشانہ اصل میں وہ اسرائیل کو رکھیں گے کہ چھے منٹ کے اندر وہ پورے اسرائیل کے سفرستی سے مٹھا سکتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں